اسلام علیکم جی کیا حال سارے صاحب ہے یوں کا ٹھیک ٹاگ امید کرتا ہوں سارے خیریت سے ہوں گے جی اجا آپ کو کچھ پرندوں کا شوق کروانا ہے اور دوسرا ہم نے کیا کیا جی ہمارا جو کھردنبہ مرگا ہے نا جی اس کو مادیوں کے ساتھ چھوڑ دی ہے پہلے مرگا اور پھر رہا تھا کانہ کانے کو دو چار دن کے لیے ریس دی ہے تو میں نے سوچا ہے جی خردنبہ کو چھوڑتا ہے اس کے ساتھ جو مادیوں چھوڑی ہیں آپ کو وہ بھی دکھاتا ہے یہ مادیوں نیچے اتارو یہ ایک مادی اوپر ہے جی دیوار پہ تیڑی بیر اس کا نام ہے مطلب خردنبہ کی یہ بہن نہیں ہے جی ٹھیک ہے اور ایک پٹھی یہ سوالکھے مرگے یہ بھی یہ نینی کڑک چھوڑ رہی ہے میں صرف فوکس کرتا ہوں میں آپ کو شوق کرواتا ہوں دیکھیں جی چارے کے اندر آکے مو مار رہا ہے پیچھے ٹیڈی بیر چھوڑی ہوئی ہے یہ بھی کڑک ابھی نینی چھوڑ رہی ہے اور ایک پٹھی یہ ہے جی سوالکھے مرگے کی یہ دونوں بہنیں ہیں مطلب ایک ہی مادی کی بیٹھیں ہیں جب چیک کریں پردنبہ کافی عرصہ باندھ رہا ہے ابھی اس کو کھول ہے ابھی خوشحال ہے مطلب چارہ چارہ کھانے کو مل جاتا ہے سارا دن بھاگ دوڑ کر رہا ہے تو لگا در پرندے باندھ رہے ہیں تو پھر ویسی مطلب تھوڑی ڈسٹرب ہو جاتے ہیں یہ الحمدللہ جی خوشحال ہے پہلے کے لیس پر اصل میں آج والی ویڈیو میں آپ کو پٹھیا دو دکھانے ہیں جی جمپر مرگے کی لاکھے کلر میں لاکھی باجلی میرے پاس پٹھیاں باندھ رہی ہیں تو ان پٹھیوں کا آپ کو شوق کرواتا ہوں تیب بھائی وہ دوسرے کھڑے میں سے نا دو پٹھیا وہ جو جمپر والی ہیں وہ لے کیا ہو جی اس کے بعد دوست آیا جی اسلام علیکم جی یہ حال چالے جی ٹھیک ہو ہاں جی ساما جی ٹھیک ہو یہ جی دوست ہیں حاجی اصف صاحب علماروف خلیفہ اصف صاحب یہ بہت ٹائم سے ہمارا تعلق ہے جی دوزار آٹھ نو سے تب سے شوق اکٹھا کر رہے ہیں تو آج مطلب بڑی خوشی کی بات ہے جی خلیفہ صاحب نے میں ٹائم دیا آ جائے ہیں جی بہت شکریہ جی اور تبیل سیدہ سناو جی بلکل ٹھیک ہو شوق کیسا جا رہے ہیں جی شوق شکر اللہ بی اے بی آئی بی آہ میں سندہ رہنا ماشاء آج کال پرندے کافی اچھے اور ولیتی اور امپورٹیڈ ہے کیا بات ہے ماشاء اللہ باکتانو برکت دوے کامیابی دوے جی آمین جی آمین ویسے تو ستا جی کامیاب ہے ہاں لیڈی کیونکہ بڑا اچھا ماشاء اللہ ان کا شوق رہا ہے حیر طیب بھئی طیب بھئی تو انہوں پٹھیاں تھا کیا سی طیب بھئی کو آج کال جو بھی کام کہہ رہا تھے کہ بھئی سو جاتے ہیں سنتے ہیں بعد اس کے بعد اگلا جو عمل ہے نا جی وہ نہیں کرتے یہ دیکھیں جی جم پر اسی جمپر کی آپ کو پٹھیاں دکھانی ہے یہ آپ کو شوق کرواتا ہوں جی آج میں اس کے بعد آپ کو نا جی پہلے وہ پٹھیاں دکھاتا ہوں پھر اس پٹھی کا آپ کو قریب سے شوق کرواؤں گا جی پیلی یہ پٹھی بہت زیادہ قیمتی ہے یہ بھی جمپر مرگے کی پٹھی ہے چیرہ موڑا بڑا خوبصورت بنا رہی ہے نوکہ بڑا خوبصورت ہے اس کا اصل میں یہ پیلی جو پٹھی ہے نا جی جمپر کی اور اس کے ساتھ مادی لگی ہوئی تھی حاجی افضل صاحب والے پرندوں میں سے ایک پیلی چینی میرے پاس پٹھی آئی تھی وہ دوست کو شیئر کی ہے وہ انتہائی اچھے ریزرٹڈ پرندے ہیں مطلب جن کے وہ گیم کے ریزرٹس جو ہیں نا وہ بڑے ہی زبردست ہیں اور دو رسلوں کا یہ ویسے بھی کراس ہو گیا تو امید آگے یہ پٹھی ب پوائنٹس ہوتے ہیں نوکہ چیرہ اس کا بڑا زبردست ہے نلیاں خوبصورت بنا رہی ہے مضبوط اچھی ہے جی خیر طیب بھئی آ جاتے ہیں تو میں آپ کو پٹھیاں پہلے دکھاتا ہوں جی جو لاکھی باجری جن کا میں ذکر کر رہا ہوں یہ پٹھی ہے جی جمپر مرگے کی اب چیرے کی کوالٹی آپ دیکھیں یہ گنجو کراس میں بنی ہوئی ہے اور چیرے کی لیند سے اسی گنجو کی وجہ سے بہت زیادہ بن گیا ہے آنکھیں بہت زیادہ میاری نوکہ موٹا ہے لمبا بھی ہے چ چیرے کی پٹھی چھوڑی ہے خوبصورتی ہے آپ چیک کریں فیس کوالٹی ماشاءاللہ دیکھیں آپ پساندار کسی کی اپنی ہوتی ہے کچھ دوستوں کو چھوٹے چیرے والے پرندے پساند آتے ہیں بند گدی میں زیادہ زیادہ لونگ فیس والے پساند کیے جاتے ہیں جی اس پٹھی کی نلیاں آپ کو چیک کرواتا ہوں نلیاں ماشاءاللہ اس کی خوبصورت ہے رنگ جو ہے پیلا نلیوں کے اوپر کھچیں اچھی آ رہی ہیں مطلب ایج میں گئی تو تکونے جو ہیں وہ زبردست قسم کی ب بہت زیادہ پتلی نہیں ہے جی پٹھی کا نیچے چھوڑ کے آپ کو شوق کرواتا ہوں رانگروپ آپ چیک کریں پٹھی کو اصل میں دوسری سائٹ پہ کھڑے میں بند کیا ہوا تھا تو ابھی اس کے لیے یہ جگہ نہیں ہے تب سے پریشان کھڑی ہے لیکن امید ہے کہ پٹھی آپ کو پساند آئے گی جو فیس کوالٹی ہے بہت کم پرندے اس طرح کی بناتے ہیں اصل میں جو اس کی ماں تھی وہ کانے مرگے والی رائن میں سے تھی اسی وجہ سے اس کی جو فیس کوالٹی ہے جی وہ زبردست ہے اس اینگل سے آپ کمر کی ل دوسری پٹھی لاتے ہیں جس کے ساتھ والی اس کو ساتھ چھوڑتے ہیں امید ہے پھر یہ خوش ہو جائے گی ادھر آبادی سے بہتر دیکھ سے دیکھنے کا موقع ملے گا ادھر لائے چھوڑ دیں دوسری پٹھی پہ آگی اسی سائٹ پہ کسی بہانے جی پہلے والی پٹھی نے دیکھیں باغ دور شروع کر دی ہے اب اس کو خیال آگیا دانہ پانی کھانے کے لانے کا بڑی والی حال آگے در رہی ہے اس سے چلیں آپ کو دوسری پٹھی کا قریب سے شوق کرواتا ہوں جو بھی آئی دوسری پٹھی کے چہرے کا شوق کرواتا ہوں آپ کو اس کا چہرہ بھی لمب ہے نوکہ اس کا تھوڑا سا پتلہ ہے لیکن تھوڑا تک ہے تیز طبیعت کی یہ پٹھی ہے آنکھ کا میار اس کا بڑا زبردست ہے چہروں کی لان تقریباً ایک جیسی ہے نلیوں کا آپ کو شوق کرواتا ہوں نلیوں بھی دونوں پٹھیوں کی ملتی جلتی تکونے تقریباً ایک جیسی پنجے کا سٹائل ان کا اچھا ہے یہ آپ چیک کریں انگلیاں تھوڑی تھوڑی سائیڈوں پر مڑی ہوئی یہ کان بانے والی لائن میں آتی ہیں جمپر کی نلیاں جو ہے یا انگلیاں جمپر کی بھی اسی طرح کی ہیں جی قریب سے آپ چیک کریں انگلیاں کو پر تکونے جو ہیں وہ اس کی بھی اچھی باندے اس پٹھی کا بھی نیچے چھوڑ کے آپ کو شوق کرواتا ہوں رنگ دونوں پہنوں کے سیم ہے باڈی شیپ چیک کریں شیرے دونوں کے خوبصورت ہے ماشاءاللہ پٹھیاں امید ہے ایج میں آئی تو انشاءاللہ اچھی مادیاں بان جائیں گی کمر کی لیندھ آپ چیک کریں باقی رنگیں کے جو ہیں وہ دو لاکھے باجرے آ رہے ہیں ماشاءاللہ اب چیک کریں تیلا ڈائب کا کلر ہے جن کا دونوں پٹھیوں کا شوق آپ کو کروا دیا ہے اس کے بعد نمبر ہے جی پیلی پٹھی کا پیلی یہ بھی ویسے دو پٹھی ہیں تو آج کی ویڈیو میں صرف پیلی کا آپ کو شوق کرواتا ہوں کالی جو پٹھی ہے نا وہ ٹانگ تھوڑی سی دبا رہی ہے کوشش کرتا ہوں جی ایک پیلی کا شوق کروا ہوں اس کے بعد ایک پٹھ ہے یہ جو دو پٹھی ہیں دکھائی ہیں نا انہی کا بھائی ہے جمپر کا بیٹا ہے شوق سا رکھا ہے آئندہ بریڈر کرنا ہے مطلب وہ سیل نہیں کرنا تو ایڈوانس میں بعض دوستوں کے ساتھ وہ اس پٹھے کا بھی آپ کو آج شوق کرواتا ہوں وہ پٹھا آپ دیکھیں گے امید ہے انشاءاللہ آپ کو پٹھا دیکھیں مزہ آئے گا وہ ان سے ایج میں تھوڑا سا زیادہ ہے براد لائن بالکل سیم ہے جی پیلی پٹھی کے چہرے کا آپ شوق کریں اس کا نوکا موٹا چہرہ اس کا بڑا زبردست ہے جس طرح پرانی یہ سیل مادیاں تھی بڑی تھک سکن میں سیم اسی طرح کا چہر ہے اس کی نلیوں کے اگر بات کریں تو نلیوں اس نے بڑی زبردست بنائی ہے اس کی نلی کا رنگ جو ہے وہ کالا زیادہ ہے کالا پیلا ٹائپ کا کلر ہے تو کونے یہ اچھی اٹھا رہی ہے درمیانی نلی ہے درمیانی انگلی مطلب بہت زیادہ انگلیاں پتلی نہیں ہے نلی بہت زیادہ پتلی تو درمیانے یہ پنجہ اس کا کاؤنٹ ہوگا جی یہ آپ چیک کریں شیپ اس کی خوبصورت ہے نیچے چھوڑ کے آپ کو شوق کرواتا ہوں یہ آپ چیک کریں پٹھی کا چہ ساتھ ہے وہ لیکن الیدہ پیر کی ہے وہ جمپر کے بھائی کی پٹھی ہے اس کی ٹانگ میں تھوڑا سا مسئلہ ہے یہ آپ چیک کریں رنگ دیکھیں لوہا ٹائپ کا کلر ہے کتھا پیلا ٹائپ کا اور ہلکے پھل کے وائٹ سپارٹ آ رہے ہیں مطلب پیلا چینہ یہ رنگ کاؤنٹ ہوگا کمر کی لینگ کی بات کریں اور باڈی شیپ کی وہ بڑی ہی زبردست ہے ہڈی میں زیادہ بن رہی ہے مطلب ہڈی اس کے اچھی خاصی مضبوط گنڈ جوڑ اس کے بڑے زبردست ہیں اور گردن گردن کے بند جو ہے نا جی وہ اچھے خاصے اس کے مضبوط ہیں مطلب گردن کے بند اس کے بالکل نا جی ملے ہوئے ہیں ساتھ میں یا باڈی شیپ چیک کریں امید ہے انشاءاللہ پٹھی آپ کو پسند آئے گی جی دوستو پٹھی کا آپ نے شوق کر لیا ابھی آپ کو پٹھا دکھاتا ہوں جی پٹھا ہے اسی جمپر مرگے کا جولاکی پٹھی آپ کو دکھائی ہیں بلکہ پیلی انہی کا بھائی ہے ہمال ہے ہے وہ کانے والی لائن میں سے تو پٹھا دیکھتے ہیں جی بلکہ میرے خیال سے کھوڑے کے اندر لگا دیا جی یہ آپ دیکھیں یہ پٹھا ہے اس کو نکالتے ہیں جی باہر پٹھا ماشاءاللہ بڑا میاری بہت زیادہ خوبصورت بان رہا ہے امید ہے انشاءاللہ پٹھا آپ کو پسند آئے گا اس پٹھے کے چیرے کا آپ کو شوق کرواتا ہوں پٹھے نے چیرہ جو ہے بہت ہی زبردست بنایا ہے پہلے تھوڑا چھوٹا تھا ابھی ایج ہے اس کی فیس کی جو لیندھ ہے بڑھانے کی تو زبردست قسم کا میار بنا رہا ہے کانے سے ملتا جلتا ہے اس آنکھ بنا رہے ہیں نلیاں آپ چیک کریں نلیوں کی کیا ہی بات ہے مطلب جو میں امید کر رہا تھا کہ کانے کی بیٹیوں کے اندر یہ کاری نلیاں گیری خالیاں آجائیں ٹھیک ہے جی وہ ماشاءاللہ اس بچے نے بنائی ہیں اور اس پورے کلچ میں ایک سے ایک زبردست نلی آئی ہیں ایک پٹھی کے علاوہ ایک پٹھی ہے جس کی خالیاں کم ہیں اس کی نلی پی لی ہے وہ لکھے رنگ میں بنی ہے پٹھے کا جو نیچے چھوڑ کے آپ کو شوق کرواتا ہوں رنگ بڑا خوبصورت بنا رہا ہے تقریبا جمپر سے ملتا جلتا رنگ ہے اس کا کمر کی لیندھ بہت زیادہ بنا رہا ہے ایج اس کی کم ہے لیکن یہ ہے کہ مستیاں شستیاں یہ پٹھوں والی کارگیا ہے دم کے پر اپنے نہیں رکال رہا ہے چہرہ شرہ اس کا کانے سے ہی میچ ہو رہا ہے کمر کی لیندھ آپ چیک کریں نلیاں اس کی بڑی ہی زبردست بنی ہیں نلیوں کی خوبصورتی بہت زیادہ ہے یہ ماشاءاللہ باڈی شیب آپ چیک کریں نلیوں کی خوبصورتی دیکھیں امید انشاءاللہ آنے والے ٹائم میں پٹھا جو ہے نا وہ میاری پرندہ بان جائے گا چیرہ جو ہے نا جی وہ اس گنجو بریڈ کے ویعے سے ان سارے بچوں کا مچھلا خوبصورت آیا ہے جس طرح آپ کو پہلی پٹھیاں دکھائی ہیں لاکھی سیم اسی طرح چیرہ اس کا بھی لمبہ ہے ریزل پیچھے ہے جی کانہ مرگا یا کانے کا بلاڈ ڈوڑنا یہ ڈائریکٹ کانے کا نواز ہے آئیل شاید اس پٹھے کی بڑی زبردست قسم کی بان رہی ہے پٹھے نے آکے مٹھی میں پاؤں مارنے ش کافی ٹائم ہوگا ہے جس کو پٹھا مستیاں شستیاں پوری کر رہا ہے تو یہ بھی جیسے ہی پکڑ کے چھوڑتے ہیں تو ساتھ ہی یہ چھٹکی پہ آنے کی کوشش کرتا ہے اور کبھی کبار ویسے ہی اپنے باپ جمبر والی بھی وہ کرتا ہے جی آتے ہیں کہ ہوا آکے انتر شلانگیں لگانا یہ لگاتار مہینہ تو کھلا چال پھر گیا نا جی تو انشاءاللہ یہ فٹ ہو جائے گا مٹی شیٹی کھیلنے کی ضرورت ہوتی ہے پرندوں کی ان کے مسجد وغیرہ بھی سیٹ ہوت اسلام علیکم